تو یہ قتل امام حسین کی حرارت مومن کے دل میں ہے اس کی کیا خصوصیت ہے جو مومن کے دل میں ہے اور غیر مومن کے دل میں نہیں ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مومن کے دل میں یہ حرارت ہے یعنی اگر آپ بہت توجہ رکھئے گا اگر آپ شہادت امام حسین کی گرمی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے ورنہ یہ گرمی مل کے سلوات بید محمد وعال محمد پر ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو حسین کے ذکر پر گرمی محسوس کر رہے ہیں اپنے دل میں بنص حدیث معصوم بنص حدیث سرکاری خطبی مرتبت آواز آرہی ہے سب کو کلیر ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا میرے ساتھ رہیے گا تو یہ حضور کیوں کہہ رہے ہیں کہ مومن کے دل میں یہ حرارت ہے جبکہ ذکر تو امام حسین کا سب کرتے ہیں سوال ہے مثال لیتا ہوں کسی کی ہے مہیت ہوئی ہو آپ پہنچے مہاں پر اب خدا نہ خاصتہ ایک جگہ ملنہ تو مہیت ہو گئی اچھا بھی خدا نہ خاصتہ بھی ہم معمولاً خطابت میں کہتے ہیں خدا نہ خاصتہ مہیت ہوئی ہو کہ ورنہ اس میں اتنی تکلف کی ضرورت ہے نہیں مطلب خدا نے چاہا ہی یہ یہ ہے کہ کبھی نہیں مہیت ہوگی ٹھیک ہے تو خاصتہ خدا ہی یہ ہے کہ فی برو جی مشیدہ تم کتنے بھی پردوں میں چھپکے چلے جاؤ موت تو آنے والی ہے تو یہ حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا ہے اور میں پتہ نہیں میں یہاں ذکر کر چکا ہوں یا نہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں موت کا ذکر سن کے علی یاد آتا ہے کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں علی کا ذکر سن کے موت آجاتی ہے یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے حیدر کررار پر اگمیل کے صلوات بھیجے گا محمد وعالی محمد پر اللہ السلام تو موت توانی ہے اب اگر کسی مہیت میں تشریف لے گئے ہیں تو دیکھیں امانداری سے بتائیے گا جو مہیت کے وارث ہیں وہ جو گریہ کر رہے ہیں وہ تو حقیقی ہے آپ جو وہاں پر موجود ہیں احتراماً آپ نے بھی نظریں جھکائی ہوئی ہیں اگر کوئی غم میں مبتلا ہوتا اس کے سامنے ہسنا نہیں چاہیے آپ ہس نہیں رہے آپ کوئی اور بات نہیں کر رہے لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کا غم وہی ہے کہ جو اس کا غم ہے نہ فرق ہے کیا فرق ہے اس کو اپنے اوپر گریہ تاری نہیں کرنا پڑتا کہ آج میری بات پہنسے کے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس کو اپنے اوپر الگ سے کوئی کیفیت نہیں تاری کرنی پڑتی آپ کو تاری کرنا پڑھ رہا ہے کیوں فرق یہ ہے کہ اس کے اپنے کا غم ہے بھائی ملکہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا حسین 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 محمد 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 تو یہ فرق ہے محمد محمد آپ کو اپنے اوپر گریہ اس لئے تاری کرنا پڑھ رہا ہے اس کے احترام میں اب بس یہ فرق ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متاثر ہر ایک ہوتا ہے اس کے دل پر حسین کا غم ہے مظلومیت امام حسین ہے تو وہ خراج تحسین ضرور بیش کرتا ہے لیکن مومن و غیر مومن میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ مومن وہ ہوگا کہ جیسے ہی محرم کا چاند آئے گا اسے کچھ تاری نہیں کرنا پڑے گا اپنے اوپر بناوٹ نہیں یہ تصنع نہیں ہے یہاں پر حقیقت ہے ہے یا نہیں حقیقت یہ وہ قتل حسین کی گرمی ہے جو مومن کے دل میں محسوس ہوتی ہے جو غیر مومن کے دل میں نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ کلام لکھ لیں محمد حسین پر خراج تحسین پیش کر لیں لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہوگا کہ جب بھی محرم آ جائے یا جب بھی حسین کا غم آ جائے خود بخود وہ کیفیت تاری ہو جائے یہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا ہے یہ آپ کے لئے وہ نعمت ہے اس بل مردان مل کے یا علی مدد بات میں زوری پہلا نکتہ آج کا واضح ہو گیا تو یہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انعام اتا کیا اس فرشی ازا کے صدقے میں جناب نصیر ترابی صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی یہ جو فرشی ازا کی جتنی برکتیں ہیں نا یقین فرمائیے ہم اور آپ کما حقو تو سمجھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بھی گئے ہیں جہاں پر آپ کو کچھ نیا سننے کو نہیں ملا ہوتا ہے کبھی آپ ایسی مجلس میں گئے جتنے واقعات تھے جو کچھ پیغام تھا مثلا سب کچھ سنا ہوا تھا تو لوگ بساوقات بھی ایک تصور لے کر اٹھتے ہیں اور آج کی مجلس میں کچھ ملا نہیں میں آپ سے ایک جملہ کہنے لگاؤں حسین کی کوئی مجلس ایسی ہے ہی نہیں جو خلوص سے برپا کی جائے اور اس میں کچھ لے کے نہ اٹھے یہ جو روحانی امام حسین کی مجلس کا کام فقط ٹیچر کی طرح نہیں ہے کہ سکھا دیا گھر بھی دیا بس یہ جو نفس کی اصلاح ہے یہ جو روحانیت ہے یہ جناب نصیت رابی صاحب نے کہا یہ کیسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں آپ اسی طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ کیسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا آپ میں سے کتنوں کوئی دعوت نامہ دیا تھا یہاں پر محفل شہدہ کربلا نے فون کیا تھا کہ آئیے گا ہمارے پاس ایک کو بھی نہیں اچھا دنیا کتنی مرتبہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو فون کیا ہو اور آپ نہ گئے ہیں بہت مرتبہ ہوا ہے نا کہ کسی نے فون کیا دعوت نامہ بھیجا میسیج بھیجا پھر بھی نہیں گئے تو بھئی یہاں بغیر دعوت کے کیوں آ گئے ہیں یہ حسین کی کشش ہے ذکر حسین کی کشش وہی بات وہی ہے قتل حسین کی گرمی ہے آپ کی دل میں یہ کشش کھینچ رہی ہے کوئی دعوت نامہ نہیں کوئی کچھ نہیں آکے بیٹھے ہیں یہاں پر کوئی مٹی پہ بیٹھا ہے کوئی فرشیہ دعوت پہ بیٹھے جس کو جہاں موقع مل گیا اور بڑے فخر سے بیٹھے ہیں بڑے سکون سے بیٹھے ہیں کوئی تکلیم بھی محسوس نہیں ہو رہی بظاہر ہی ہے کہ بھئی یہ تو بڑے سادہ سامن لکھ فرش پہ چاہتا ہوا ہے ساتھ رہی گا تجھے اس فرش پہ سکون مل رہا ہے وہ کہیں بڑے بڑے اقتدار والوں کی کرسیوں میں نہیں ہے جو آپ کے امام حسین علیہ السلام کے فرش پہ آکے بیٹھ کے دل کو تسلیح و سکون مل رہا ہے آپ ہی میں سے لوگ کہتے ہیں مہار صاحب دنیا کی پتہ نہیں کتنی جن جٹیں پریشانی یا مشکلات لے کر آیا تھا مجلس ختم ہوئی ایسا کہ دل ہلکا ہو کے جا رہا ہوں یہ کیا ہے یہ ذکر مام حسین کا موجزہ نہیں یہ طور کیا ہے یعنی نہ زاکر نے آپ کو کوئی خاص دعا بتائی کہ رس کے لئے یہ دعا پڑھیں یا بیماری کے لئے یہ دعا پڑھیں آپ خود بخود دل سکون میں آ گیا مولانا دنیا کی جنڈڑوں سے آزاد ہو گیا ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیسی بزم ہے کہ سکیمپ میں سرشار بیٹھے وہ سمجھیں گے یہاں جو واقفِ اسرار بیٹھے یہ جو راج کو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھیں گے وہ سمجھیں گے یہاں بہت توجہ رکھیے گا جو واقفِ اسرار بیٹھے ہیں اور جو بیٹھے ذکر سننے کو اور جو اٹھے تو زیارت کو ایسے ہی ہیں جو بیٹھے ذکر سننے کو جو اٹھے تو زیارت کو نہ ہم بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے ہیں موسیقی